بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سائنس کی ترقی کی بدولت سالوں اور مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا اور گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں تیہ ہونے لگا فاصلے کو انگلیش میں ڈسٹنس یا پھر لیندھ کہا جاتا ہے آج روز مرہ زندگی میں دو کالجیز یا پھر دو یونیورسٹیز کے درمیان فاصلہ یعنی ڈسٹنس کی بات ہوتی ہے دو شہروں کے درمیان ڈسٹنس دو لڑکوں کے درمیان ڈسٹنس دو گھروں کے درمیان ڈسٹنس بچے کے سکول اور اس کے گھر کے درمیان ڈسٹنس یعنی فاصلے کی بات ہوتی ہے یہ فاصلہ یعنی ڈسٹنس mathematics کے ایک بہت اہم topic coordinate geometry کا ایک بہت اہم حصہ ہے dear students PPSC اور FPSC کے تمام exams جن میں mathematics کا portion ہے اس میں distance اور length کے questions اور coordinate geometry کے questions بہت اہم ہوتے ہیں آج being a professor of mathematics میں آپ سے distance کے اہم topic پر آپ کو ایک lecture deliver کروں گا lecture start کرنے سے پہلے میری تمام students سے request ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے channel کو subscribe نہیں کیا تو ابھی میرے channel کو subscribe کر دیں like اور share کریں اور bell icon کو ضرور click کریں تاکہ آپ کو میری جو next videos ہیں mathematics کے بہت اہم topics پر ان کے notifications ملتے رہیں let's start سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو lines ہیں اس کو بولتے ہیں y axis اور یہ line ہے x axis یہ horizontal line ہے اور یہ vertical line ہے یہ دونوں lineیں ایک دوسرے کو cut کر رہی ہیں intersect کر رہی ہیں اس point پر یہ دونوں lineیں ایک point پر مل رہی ہیں اندیش میں کہتے ہیں intersect اردو میں ملنا کہتے ہیں x axis اور y axis horizontal line اور vertical line یہ دونوں lineیں ایک دوسرے کو intersect کر رہی ہیں ایک point پر جس کا نام ہے o اس کو origin کہا جاتا ہے آپ کو یہ میں نے بتا دیا یہ x axis ہے اور یہ y axis ہے اگر آپ نے کوئی بھی point اس coordinate system میں لینا ہے یہ ایک point ہے a اس کے پہلے اس کو number کو x coordinate کہتے ہیں اور جو کومے کے بعد والا ہے اس کو بولتے ہیں y coordinate paper میں آپ سے یہ بھی objective پوچھا جا سکتا ہے آپ کا subject اردو ہے یا انگلیش پنجابی ہے پرشین ہے یہ basics آپ کو mathematics کی آنی چاہیے کوئی بھی point a b c d e f g h i کوئی بھی point ہے اس میں پہلا نمبر ہوتا ہے x coordinate اور کومے کے بعد والے نمبر کو بولتے ہیں y coordinate اب اگر آپ نے اس point کو اس پہ locate کرنا ہے کہ یہ point کہاں پر ہے آپ کسی society میں جاتے ہیں house number 204 506 کسی بھی آپ نے number تک پہنچنا ہے اسی طرح اس coordinate system میں آپ نے ایک point تک پہنچنا ہے کہ یہ point کہاں پر ہے تو جو کومے سے پہلے والی value ہے میں نے آپ کو بتایا اس کو x coordinate بولتے ہیں یعنی آپ نے x axis پر اگر تو یہ plus one ہے تو آپ نے یہ zero سے origin سے right پہ move کرنا ہے اور اگر یہ minus میں ہو تو آپ نے left move کرنا ہوتا ہے اور جو y coordinate کومے کے بعد والا اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ اس line پر ہے اگر یہ positive ہوگا تو آپ اوپر کی طرح move کریں گے اگر یہ negative ہوگا تو آپ نیچے کی طرف move کریں گے چونکہ یہ دونوں plus کے ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلا ہے plus one اب میں right hand پر move کروں گا یہاں پر plus one مجھے نظر آ رہا ہے اور کومے کے بعد ہے plus one یعنی میں اوپر move کروں گا اب ان کا ملاب ان کا سامنا یہاں پر ہو رہا ہے یہ وہ point ہے اے اگر آپ یہاں پر کھڑے ہوگے دیکھیں تو اس کے سامنے یہاں پر one ہے یعنی یہ والا one اور اگر آپ اس کے سامنے یہاں پر دیکھیں y axis پہ تو یہ والا one ہے اگر میں یہاں پر point c لے لوں آپ کو بتانے کے لیے minus one coma minus one پلیز یاد رکھیں گا dear students میں ہر subject کے بچے سے مخاطب ہوں اس لیے میں basic پہ بڑی چھوڑ چھوڑی باتیں بھی آپ سے distance کرتا ہوں minus one کا مطلب ہے horizontal line پر آپ نے left move کرنا ہے تو یہ minus one یہاں ہوتا اور کومی کے بعد ہے minus one y axis جو کھڑی وی لائن ورٹیکل لائن ہے اب اس میں اوپر نہیں جانا اب اپنے نیچے minus one دیکھنا ہے for example یہ minus one یہاں ہے ان کا سامنا یہاں بھی point c ہوتا اگر آپ نے point c لینا ہوتا تو اس coordinate system میں وہ یہ ہوتا چونکہ یہ one one ہے plus one اس لیے میں right گیا اور اوپر گیا یہ a point آگیا اسی طرح b point ہے اگر آپ کو paper میں question آجائے objective آجائے multiple choice questions میں ایک point dیا the point b is 7,9 and 7 stands for x coordinate یہ آپ سے پوچھا جائے the x coordinate of the point b is اگر آپ کو blank ہو آپ نے 7 پر click کرنا ہے اور y coordinate of b is 9 تو آپ مووو کرنا ہے اور کومے کے بعد 9 ہے پلس کا آپ نے اوپر موو کرنا ہے ان کا سامنا یہاں ہو رہا ہے یہ بھی ہے کیا سیکھا آپ نے مجھ سے ابھی تک coordinate geometry میں آپ نے point locate کیسے کرنا ہے دو lines x x y x جس point پر ملتے ہیں that point is origin actually اس کو o کہا جاتا ہے اور اگر آپ نے کوئی point locate کرنا ہے c ہے d f جو number کو میں سے پہلے ہے اس کو x coordinate کہتے ہیں اگر وہ پلس میں ہو تو right move کرتے ہیں اگر negative ہو تو left move کرتے ہیں کو میں کے بعد والے number کو y coordinate کہا جاتا ہے اگر وہ پلس ہو تو اوپر move کرتے ہیں vertical line پر نیچے ہو تو negative ہو تو نیچے move کرنا ہے کتنے آپ کے objectives بن سکتے ہیں ایک point میں x coordinate و y coordinate ہے جو اس طرح horizontal line اس کو horizontal بولتے ہیں یا x axis کہتے ہیں vertical line یہ والی ہے اس کو y axis کہا جاتا ہے جہاں بھی یہ ملتی ہے اس کو intersecting point ہے وہ origin ہوتا ہے ہمیشہ اور point کو locate کرنا بھی آگیا آپ کے 8 10 objectives تو اس میں cover ہو جاتی ہے آپ کوئی بھی پیپر ہوتا ہے تو اس میں اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر یہ line ہے میں نے آپ کو جیسے کی start میں بتایا فاصلے کی بات ہوتی ہے distance کی بات ہوتی ہے اگر آپ نے a سے b کے درمیان اس کی length کیا ہے اس کی لمبائی کیا ہے اس کا distance کتنا ہے آپ نے a b فائنڈ کرنا ہے تو آپ کو ایک فارملہ یاد کرنا ہے square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square a کا آپ کو پتا ہے یہ تھا 1,1 اور b آپ کو پتا ہے 7,9 اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے والے کو x بولتے ہیں کومے کے بعد والے کو y بولتے دیتے ہیں اس کو y1 ویسی xy ہی ہوتے ہیں چونکہ points 2 ہیں اس لئے x1 y1 کہہ دیا اس کو ہم نے کہہ دیا x2 اور y2 اب آپ نے اس پر یہ formula لگانا ہے اور آپ نے length نکال 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 x2 minus x1 whole square 7 minus 1 whole square plus y2 minus y1 whole square 9 9 minus 1 whole square and that will be 7 minus 1 is 6 6 6 6 plus 9 minus 1 is 8 64 اگر آپ ان کو add کریں 100 آتا 100 square root 10 units آپ نے paper میں 4 options میں سے جو click کرنا ہے 10 units پہ کرنا ہے 2 points a اور b کی درمیان جو distance ہے جو length ہے in a 10 units ہے question no.1 find the length of the line segment joining 2 points chan agar آپ کو paper میں 2 points given ho c or d اور کہا جائے the distance of these two points the distance between these two points is آگے 4 options ہو آپ کیا کریں گے square root x2 3 minus 6 square plus minus 2 minus 2 square 3 میں سے 6 ہمیشہ square positive 9 plus 4 16 square root 25 square root 5 units اپنی paper میں 5 minutes کی option کو klik کرنا ہے اس کا منہ فارمولا ہے x2 minus x1 کا whole square x1 ہے y1 x2 y2 8 minus 2 ka whole square plus 7 minus 7 ka whole square 8 minus 2 is 6 6 ka square 36 7 minus 7 is 0 0 square 0 36 ka square 6 units آپ نے اس کا جس کی option ہے آپ 6 units پھر klik کرنا ہے question number 2 اگر آپ کو پیپر میں کوسن آجائے are these the sides are these the lengths of the sides of a right angled triangle اگر آپ کہا جائے کہ کیا یہ 3 4 and 5 یہ sides کی length ہے right angle triangle کی آپ کو پتا ہے کہ right angle triangle یہ ہوتی ہے 3 sided close figure جس میں 90 degree angle بنے 2 lines ایک دوسرے پر perpendicular ہوں وہ right angle اس ایک triangle ہے اور یہ right angle ہے کیونکہ اس کا یہ angle 90 کا ہے دو lines یہ اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ تین جو sides ہیں یہ اس right angle triangle کیے تو پلیز آپ کے ذہن میں ہمیشہ پیتھوگرس سرم والا فارملا آنا چاہیئے وہ ہوتا ہے h square is equal to پی square پلس بی square اور یاد رکھیں کہ ہائیپوٹینیوز ہمیشہ سب سے بڑی سائیڈ لارج سائیڈ ہوتی ہے ان میں سب سے بڑا ہے 5 یہاں پہ رکھیں 5 کا square is equal to 3 square پلس 4 square ان میں آپ کی مرضی ہے جس کو مرضی بیس لینے 5 کا سکیر ہوتا تو آپ نے کہنا ہے yes these are the lengths of the sides of a right angled triangle اور اگر یہ equal 9 تو no they are not the sides of the right angle triangle اس کا ایک بی part بھی ہے اگر آپ نے یہ 3 sides رہی ہیں 4 5 and 6 آپ نے چک کرنا ہے کیا یہ right angle triangle جس میں 90 degree کا زاویہ بنتا ہے angle بنتا ہے اس کی sides ہیں کے نئی paper میں آپ کیا کریں گے فارملے میں پھوٹ کرنا ہے h square is equal to p square plus b square سب سے بڑی side 6 6 square is equal to 4 square plus 5 square 36 16 plus 25 36 اور یار 41 they are not equal it means یہ تین وں right angle triangle کی sides نہیں ہے question number 3 آپ کو question 3 بہت important ہے آپ کو 1 length دی بھی 1 side دی بھی AB 3 دیا ہے for example آپ BC 4 دیا ہے اور آپ کو AC دیا ہے 5 اور کہا جائے کہ these are the sides of a right angle triangle اس میں تو آپ نے چیک کرنا تھا اس میں آپ نے بتا دیا کہ یہ right angle triangle کی sides ہیں آپ بتائیں کہ 90 degree angle کس پر بن raha ہے a پر یا b پر یا c پر آپ نے کیا کرنا ہے ایک right angle triangle میں بنا لوں اب دیکھیں اس میں سب سے بڑی side ہے 5 اس کا مطلب ہے یہ hypotenuse 5 ہے اور اس کا نام ہے AC یہ a لکھ دیا ہے یہ 5 آگئی automatically یہ پر b ہوگا پھر یہ angle 90 کس پر بنا رہا b پر اگر گا پھر angle c پر بن رہا ہے 90 degree تو یہ بھی paper کے لحاظ سے بہت important question ہے آپ identify کرنا آپ locate کرنا آپ نے بتانا ہے 90 کا عذاب کس پر بن رہا ہے اس کے جو centre پہ ہوتا ہے اس پر angle بنت ہے angle a b c 90 degree ہے b پر بن رہا 90 degree بلا angle question number 4 the distance between the point a p 0 and b 0 p is 10 finding the value of p what is the value of p آپ کو دو points کے دمیان distance خود دے دیا 10 ہے تو آپ کو یاد ہے distance کا فرم لہ کیا ہوتا ہے x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square اور چونکہ distance کی value given دے دی تو وہ یہاں پہ put کر دی 10 is equal to 0 with آپ کو ایک پوائنٹ گیون ہے اے ٹو تھری اور آپ کو ایک بی پوائنٹ گیون ہے سیون کو ماہ فائب آپ نے ان کی سلوپ نکالنی ہے گریڈینٹ نکالنا ہے مسئلہ یہ لائن ہے اے بی پہلے ہم نے اس کی لینس نکالی تھی اب اس کا ہم نے گریڈینٹ جس کو سلوپ بھی کہا جاتا ہے اس کو ایم سے شو کرتے ہیں اس کا فرمولہ ہوتا ہے y2-y1 over x2-x1 یہ x1 ہے آپ کو پتا ہے یہ y1 ہے یہ x2 ہے یہ y2 ہے 5-3 5-3 over 7-2 5-3 ہوتا ہے 2 7-2 5 تو آپ کا یہ آنسر آ گیا 2 over 5 آپ نے ڈسنس کا ٹاپک سیکھا پھر اس کا گریڈینٹ ہے جس کا نام سلوپ بھی ہے یہ اس کا فرمولہ ہے just put the value اور آپ نے یہ آنسر نکال لیا پیپر کے لحاظی بہت امپورٹنٹ ہے k,5 and 2,k is minus 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو گریڈینٹ ہے وہ ہم نے خود نکال دیا 2 points کا وہ minus 2 ہے find the value of k تو سب سے پہلے آپ نے ہی فرمولہ لکھنا ہے m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 چونکہ gradient کی value دے دی گئی ہے minus 2 is equal to یہ x1 ہوتا ہے یہ y1 یہ x2 ہے یہ y2 k minus 5 فرمولہ input کریں گے ہم over 2 minus k آپ کو پتہ ہے نہ کہ یہ divide ہو رہی ہوتی ہے چیز وہ برابر کے ادھر جا کے equal to جا کے multiply ہوتی ہے minus 2 کے پاس آ کے 2 minus k multiply ہوگا اور وہاں پہ کون رہ گیا k minus 5 آپ اس کو multiply کریں اندر 2 2s are 4 minus 4 minus minus plus جب یہ اس سے multiply ہوگا تو 2k ہو جائے گا k minus 5 اب ہم collect کر لیتے ہیں like terms کو یہ k والی ادھر آ جائے گی minus ہو جائے گی یہاں کے اور minus 4 وہاں چلا جائے گا 2k minus k is equal to minus 5 plus 4 2 میں سے اس کا نمبر actually 1 ہے 2 میں سے 1 نکالا 1k is equal to minus plus minus 5 minus 4 نکالے minus 1 یعنی k آ گیا minus 1 that was question number 6 ابھی تک coordinate جویٹر کے اپنے دو topics اہم سی کے distance نکالنا اور gradient یعنی slope نکالنا اب ہے question number 7 given that y is equal to 3 x plus c passes through the point جب بھی جب بھی کوئی line کسی point میں سے گزرے تو وہ ضرور point اس کو satisfy کرتا ہے مطلب اس point کو اس میں put کریں تو دونوں equal آتی ہے اب ہم اس point کو اس میں put کر دیں کیونکہ اس نے کہا ہے this line passes through this جہاں جہاں x i is 3 put کریں گے اور جہاں جہاں y 1 put کریں 1 is equal to 3 into 3 plus c ویسے 1 is equal to 3 3 is 9 plus c یہ 9 یہاں plus ہو رہا ہے وہاں جاں کے minus ہو جائے گا 1 minus 9 is equal to c minus 8 is equal to c c answer آگیا minus 8 when a line passes through any point you can put that point in that line جب کوئی line کسی point میں سے گزرتی ہے تو point اس کے اندر پٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو satisfy کرتا ہے یہ میت کا rule ہے question number 8 ہے the point بہت important ہے پیپر کے پوائنٹ وی دی question بھی 6 کمہ 8 lies on the line y is equal to minus 4 x plus b find b what is the value of b یاد رکھیں جو last question کیا اور یہ والا دونوں سیم ہے بس انگلیش کا فرق ہے اس میں کہا گیا تھا the line ایک line دی گئی تھی passes through گزر رہی ہے ایک point میں سے اور اس میں کہا جا رہا ہے the point lies on the line a k بات ہے یہ point is پر lie کرتا ہے یعنی یہ کو satisfy سکتے 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 ہیں جو 6 ہے وہ x کی value ہے اور 8 ہے وہ y کی value dear students یہ بہت question ہے اس equation میں جہاں y ہے 8 put کر دے is equal to minus 4 اور جہاں پر x ہے وہاں پر 6 put کر دے یہ b is equal to 4 6 24 plus b 24 v جا کے plus ہوگا تو b کا answer آجے 32 question number 9 ہے ایک line ہے for example l1 یہ line ہے اس کا gradient نے بتا دیا کہ m1 for example 2 ہے and it is parallel to another line l2 یہ students دو lines ہیں اگر کسی بھی paper میں multiple choice question آجائے دو lines ہیں let's say these are the two lines l1 میں نے پہلی والے کو کہہ دیا اس کا gradient آپ کو m1 2 دے دی ہے اور یہ کہا جائے both are parallel دونوں lines parallel ہیں second line کی gradient m2 ہوتا ہے جب دو lines parallel ہوں ان کی direction ہی جائی ہوں ان کی gradients ان کی slope equal ہوتی ہے اگر m1 2 دیا ہوا ہے اور m2 paper میں آپ سے پوچھ لیا جائے وہ بھی 2 ہو گا that is a very important question of coordinate geometry for every paper point of view in every paper in which we have the mathematics a line l1 ایک line ہے اس کا gradient ہے 3 اور ایک line l2 ہے اس کا اپنی gradient بتانا ہے جب کہ information ہے both lines are perpendicular on each other perpendicular کیسے ہوتا ہے یہ for example l1 ہے یہ l2 ہے perpendicular میں ہمیشہ 90 کا angle بنتا ہے یاد رکھیں جب دو lines parallel ہوں ان کے gradients equal ہوتے ہے اور جب دو lines perpendicular ہوں ایک دوسرے پر perpendicular کا مطلب ہے 90 angle بنا رہی ہوں تو اس دوسر آئے م 1 کو 3 بوٹ کرے م 2 کو as it is لکھے minus 1 کے equal بوٹ کرے یہ 3 آپ ملٹی بلوار رہے وہاں جاکے ڈیوائید ہو جائے گا تو m 2 آجائے گا minus 1 over 3 اگر پیپر میں آپ کو M 1 دیا 7 تو M 2 آپ کو زبانی پتا ہوں اچھے minus 1 over 7 اگر M 1 دیا 1 over 9 تو M 2 ہو گا minus 9 اگر پہلے سے negative لگا ہو اگر M 1 ہو 11 تو M 2 کتنا ہو 1 over 11 negative ختم بھی کرنا ہے اور اس کو الٹا بھی دینا ہے اگر آپ پیپر میں آجائے M 1 2 3 2 دوں کتنا ہوگا اگر بات کر رہا ہوں ایک تو negative لگانا ہے اور school done 3 over 2 dear students آپ نے آج کی lecture پہ ضرور comment section मे اور مجھے اپنے مرضی کا topic بتائیں جس پر میں آپ کے لیے next video بناؤں لگا السلام وَلَيْكُم